سٹوڈنٹس نیچر آف لائٹ کو ڈسکس کریں گے ہم لائٹ کس طرح ہے اور کیسے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے پھر اس کی ہم پروپیگیشن بھی دیکھیں گے یعنی کہ ٹریول بھی دیکھیں گے کہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ کیسے پہنچ جاتی ہے اور لائٹ کی اگر ہم بات کریں کہ نیچر کیا ہے تو لائٹ جو ہے وہ انرجی کی ایک ٹائپ ہے انرجی کی ایک ٹائپ ہے سٹوڈنٹس ویو کی فارم میں ٹریول کرتی ہے اور ویو کونسی ہے جی یہ الیکٹرومگنیٹک ویو ہے ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ ویو جو ہیں وہ میڈیم ڈیپینڈنٹ ہوں تو میکینیکل ویوز کہلاتی ہیں اور جو میڈیم انڈیپینڈنٹ ہیں ان کو ہم الیکٹرومگنیٹک ویوز کہتے ہیں اور الیکٹرومگنیٹک ویوز کیوں کہتے ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے اور پھر اس میں یہ بھی ہمیں پتا چلے گا کہ یہ میڈیم انڈیپینڈنٹ کیسے ہیں ٹھیک ہے جی تو الیکٹو مگنیٹک ویو ہے لائٹ مگنیٹک ویو یعنی کہ الیکٹو مگنیٹک ویو کی فارم میں یہ پروپیگیٹ کرتی ہے تو الیکٹو مگنیٹک اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو ورڈز یعنی کہ الیکٹک اور مگنیٹک سے مل کر بنایا ہے تو سٹوڈنٹس الیکٹرو جو ہے یہ الیکٹک فیلڈ کو ریپیزنٹ کرتا ہے یہاں پہ میں الیکٹک فیلڈ کو ای سے ریپیزنٹ کرنے جا رہا ہوں یعنی کہ ای فیلڈ اور جو مگنیٹک پارٹ ہے یہ مگنیٹک فیلڈ کو ریپیزنٹ کرتا ہے اور مگنیٹک کو میں بی سے ریپیزنٹ کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح سے الیکٹک اور مگنیٹک فیلڈ کی فارم میں یہ ویو جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے اب الیکٹک اور مگنیٹک فیلڈ کی فارم میں کیسے پروپیگیشن ہوتی ہے کیسے ٹریول کرتی ہے تو یہ بھی ہم سمجھتے ہیں اس میں یہ ایک ڈائیگرام سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو جو ہیں وہ وی فارم ہمیں نظر آ رہی ہیں ایک ریڈ کلر کی ہے اور دوسری جو ہے وہ گرین کلر کی ہے اور اگر ہم ریڈ کلر کی بات کریں تو سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس ایک الیکٹرک فیلڈ ہے ٹھیک ہے جی یہ ای فیلڈ ہے الیکٹرک فیلڈ ہے اور سٹوڈنٹس یہ فیلڈ ایک چارج کی مومنٹ کی وجہ سے ایک چارج کی وجہ سے جنریٹ ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ الیکٹرک فیلڈ چارج کی وجہ سے ہوتا ہے اور پھر مگنیٹرک فیلڈ بھی ہے تو سٹوڈنٹس جب چارج موو کرتا ہے تو اس کا الیکٹرک فیلڈ چینج ہوتا ہے تو الیکٹرک فیلڈ میں چینج کی وجہ سے مگنیٹرک فیلڈ پروڈیوس ہوتا ہے تو اسے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ الیکٹو مگنیٹک فیلڈ یعنی کہ الیکٹک اور مگنیٹک فیلڈ جو کمبائنلی پروڈیوس ہوئے ہیں یہ ایک چارج کی مومنٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں یعنی کہ ایک چارج ہے تو اس کا الیکٹک فیلڈ ہے اور وہی الیکٹک فیلڈ جب چینج ہوتا ہے چینج کیسے ہوتا ہے جب وہ جو چارج ہے وہ موو کرتا ہے تو تب الیکٹک فیلڈ چینج ہوتا ہے اور babies lactic field changing lactic field students یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ changing lactic field کیا کرتا ہے magnetic field پرویوز کرتا ہے change کو میں delta سے represent کر رہا ہوں اور ہم بات کر رہے تھے کہ changing lactic field جو ہے یہ magnetic field پرویوز کرتا ہے لیکن اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ magnetic field بھی یہاں پہ change ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اور تو اس طرح سے student جب ایک magnetic field change ہوتا ہے تو وہ electric field پرویوز کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو جو ہے وہ induce کرتے ہیں ٹھیک ہے دونوں ہی ایک دوسرے کی production کا باس بنتے ہیں ٹھیک ہے تو اب actually ہوتا یہی ہے کہ جب ایک charge oscillate کرتا ہے oscillate مطلب کہ وہ کسی mean position کے long جو ہے وہ vibrate کرتا ہے اور students ہم جانتے ہیں کہ جب electrons کی اگر ہم بات کریں جو کہ fundamental charges ہیں تو وہ جب lower orbit سے jump کرتے ہیں upper orbit میں ٹھیک ہے جی lower orbit سے upper orbit میں jump کرتے ہیں تو energy gain کرتے ہیں یعنی کہ ان کو کوئی نہ کوئی energy ملتی ہے تو وہ jump کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوبارہ سے وہ deep excite ہوتے ہیں یعنی کہ دوبارہ سے upper orbit سے جو ہے وہ lower orbit میں آتے ہیں lower shell میں آتے ہیں تو اس کو ہم deep excitation کہتے ہیں اور اس موقع پر جب وہ deep excite ہوتے ہیں تو وہ energy emit کرتے ہیں اور یہ energy جو وہ emit کرتے ہیں ان کا energy ہم کسی بھی فارم میں دے سکتے ہیں thermo dynamical یعنی کہ heat کی فارم میں بھی دے سکتے ہیں electric کی فارم میں بھی دے سکتے ہیں mechanical rubbing کی فارم میں بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ rubbing کی فارم میں بھی energy جو ہیں ان کو provide کر سکتے ہیں heat کی base پر ٹھیک ہے تو لیکن جب یہ electron جو ہے وہ مطلب deep excite ہوتا ہے یعنی کہ نیچے jump کرتا ہے تو پھر electromagnetic wave کی فارم میں energy میٹ کرتا ہے اور electromagnetic wave میں سے اگر ہم light کی بات کریں تو کچھ electron یعنی کہ کچھ atom ایسے ہیں جن میں energy level اس طرح کے جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ electron جب deep excite ہوتا ہے تو وہ energy light کی فارم میں میٹ کرتا ہے اور light جو کہ electromagnetic wave ہے تو اس کی فارم میں پھر جو ہے وہ travel ہوتی ہے تو اب اس طرح سے جتنی بھی light ہمیں ملتی ہے وہ actually electron کی بار بار ان اوربیٹس کے درمیان motion کی وجہ سے ہمیں ملتی ہے یعنی کہ jump up کرتا ہے اور jump down کرتے ہوئے energy جو ہے میٹ کرتا ہے تو یہ بہت تیزی سے process ہوتا ہے تو اس لئے ہمیں continuous light ملتی ہے اب کیونکہ electron جو ہے وہ oscillate کر رہا ہے ان دو extreme position کے درمیان میں تو اس کے charge کی وجہ سے electric field ہے اور electric field change ہوتا ہے اور پھر changing electric field جو ہے یعنی کہ اس کی movement کی وجہ سے changing electric field produce ہوتا ہے اور changing electric field کی وجہ سے magnetic field produce ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ continuous change ہے تو اس continuous change کو ہم oscillations اور vibration بھی کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ electric field جو ہے ایک mean position کے long جو ہے وہ continuously change ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے magnetic field بھی ایک اسی mean position کے long continuously change ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ electric اور magnetic field جو ہے یہ continuously change ہوتے ہیں تو یہ continuously vibrate کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ان کی اس طرح کی changing کو ہم vibration کہہ سکتے ہیں oscillation کہہ سکتے ہیں اور تو ان کی اسی oscillation کی وجہ سے جو ہے یہ پھر مطلب wave کی فارم میں propagate کرتے ہیں ایک دوسرے کو supreme pose کرتے ہوئے تو جس direction میں یہاں پہ یہ direction ہے ان کی تو اس direction میں جب یہ propagate کر رہے ہوتے ہیں students تو اسی direction میں electromagnetic wave propagate کرتی ہے یعنی کہ اگر ہم specifically light کی بات کریں تو light جو ہے وہ اسی direction میں propagate کرے گی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ان کی variation ہے اگر ہم axis کے مطابق study کریں تو x axis پہ جو ہے وہ electric field کی variation ہے اور y axis پہ magnetic field کی variation ہے یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے perpendicularly جو ہے وہ range ہے ٹھیک ہے لیکن light جو ہے جو electromagnetic wave ہے وہ ان کے ان کی direction کے perpendicular ان کی یعنی کہ change کے perpendicular ہے ٹھیک ہے z direction کے long ہے theory directional coordinate system ہم نے represent کیا ہوا ہے تو باقی electromagnetic waves بھی جو ہیں وہ اسی طرح سے propagate کرتی ہیں لیکن یہاں پہ ہم صرف light کی propagation کو study کریں تو electric field اور magnetic field اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ان دونوں کو کسی بھی پھر medium کی ضرورت نہیں ہوگی ایک دوسرے کو ہی سپریم پوز کرتے ہوئے یہ continue رکھیں گے اپنی vibration یا oscillation کو یا change کو تو اسی وجہ سے پھر جو ہے وہ light یعنی کہ electromagnetic wave جو ہے وہ move کرے گی ٹھیک ہے جی اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے ایک electromagnetic wave ہے یعنی کہ کیسے ہم جان پاتے ہیں کہ یہ wave ہی ہے light ایک wave ہی ہے تو students ہم جانتے ہیں کہ wave کی property ہوتی ہے کہ وہ reflection کرتی ہے reflect کرتی ہے ٹھیک ہے تو reflection کی وجہ سے reflection جو کہ specifically wave کا phenomena ہے wave کے ساتھ associated ہے تو اسے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ light بھی reflect کرتی ہے تو یہ ایک wave ہے اور اس طرح سے reflection بھی ہے ایک phenomena جو کہ wave ہی represent کرتی ہیں reflection تو اب light بھی reflect کرتی ہے تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ light بھی ایک wave ہی ہے اور اس طرح سے پھر interference اور defraction ہیں ٹھیک ہے جی تو ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی light کے phenomena بھی ہی ہیں تو اس لیے ان phenomena کی base پہ کیونکہ light بھی interference جو ہے وہ generate کرتی ہے تو اس لیے جو ہے وہ light ایک wave ہے ٹھیک ہے تو wave nature ہے light کی لیکن students کچھ ایسے experiment تھے کچھ ایسے activities دیکھی گئیں کہ جن میں light جو ہے وہ wave کی طرح سے behave نہیں کرتی ٹھیک ہے تو جن میں ایک جو ہے وہ ایک experiment جو کہ photo electric fact ہے photo جو کہ light کو represent کرتا ہے اور electric سے مراد کے electric field یا electrons ٹھیک ہے جی تو photo electric fact پھر اس میں actually students یہ ہوتا ہے کہ light جو ہے وہ ایک metal surface پہ فال اٹھ ہوتی ہے اور وہاں سے electron جو ہے وہ نکالتی ہے ٹھیک ہے جی تو اب اس میں دیکھا گیا جب اس کو اس کو understand کرنے کی کوشش کی گئی تو دیکھا گیا کہ light کا behavior جو ہے وہ صرف energy کی فارم میں نہیں ہے بلکہ particle کی فارم میں بھی ہے اور اس طرح سے ایک اور بھی جو ہے وہ effect دیکھا گیا اسی طرح کا اس کو ہم competent effect کہتے ہیں competent ایک scientist کا نام ہے students اسی انہوں نے یہ جو تھا وہ study کیا تھا effect اور اسی کے نام پہ پھر اس کو competent effect کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب جب ان دونوں effect کو study کیا گیا اور اس میں actually دیکھا گیا کہ momentum بھی produce ہوتا ہے اور kinetic energy بھی ہے تو ان کا جب جو ہے the whole conservation دیکھی جاتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ momentum جو ہے وہ particle to particle collision کو جو ہے وہ define کرتا ہے یعنی کہ momentum جو ہے وہ ایک particle کا دوسرے particle کے ساتھ collision کو جو ہے وہ explain کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دیکھا گیا کہ اگر light جو ہے وہ electrons پہ اس کے ساتھ collide کرتی ہے اور وہ پھر جو ہے وہ particle like سے نامنا جو ہے وہ represent کرتی ہے یعنی کہ momentum اگر produce ہوتا ہے تو اس کی conservation اگر ہم study کرنا چاہیں تو صرف light کو energy consider کرتے ہو اس کی جو ہے وہ momentum کی conservation ہم study نہیں کر پاتے تو پھر اس میں پھر light کو particle کے طور پر جب consider کیا گیا تو تب دیکھا گیا کہ وہ conservation بلکل ٹھیک ٹھیک آتی ہے یعنی کہ momentum جو ہے وہ conserve کرتا ہے اگر ہم light کو particle کے طور پر جو ہے وہ محسوس کریں یا consider کریں تو پھر اس طرح سے دیکھا گیا کہ light کی particle nature بھی ہے ٹھیک ہے particle nature بھی ہے light کی wave کے ساتھ light کی particle nature بھی ہمارے سامنے آتی ہے کچھ specific نامناس میں particle nature تو اس کو ہم dual nature بھی کہتے ہیں یعنی کہ دو طرح کی nature ہے particle nature بھی اور wave nature بھی تو لیکن ہم اس چپٹر میں فردر جو ہے صرف اس کی جو wave properties ہیں wave nature ہے اسی کو ڈسکس کریں گے